اتر پردیش کی مہراج گن جیل میں بند کانپور کی اسی سمو سیٹ سے سپاہ ودائے کرفان سولنگی کے معاملے میں پولیس اب تک فرضی آدھارکارٹ بنانے والے سخص تک نہیں پہنچ سکی ہے اسے پولیس کی بڑی ناکامی کے طور پر جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے حیرانی اس بات کی ہے کہ نام کے علاوہ پولیس کو اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے ورائک سے کئی بار پولیس نے پوچھتاچ کی لیکن اس بارے میں تب بھی پتا نہیں کر سکی حالانکہ افسر دعویٰ کرتے ہیں کہ جلد ہی اس کو پکڑ لیا جائے گا آگزنی ورنگداری کیس میں نامزد آروپی بننے کے بعد ارفان سولنگ کی پہچان چھپا کر فرار ہوئے تھے اشرف علی کے نام پر انہوں نے ہوائی سفر بھی کیا تھا پولیس نے اشرف علی نام کا فرضی آدھارکارٹ بھی برامت کیا تھا پولیس نے اس کیس میں کل نو لوگوں کو آروپی بنایا تھا جس میں سے آٹھ آروپی جیل میں ہیں فرار آروپی علی نام کا ہے پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ کرنل گنج کا رہنے والا ہے ویدھائیت کی جان پہچان کا ہے اسی آدھارکارٹ کو اسکین کر کے فرضی آدھارکارٹ بنایا تھا پولیس اب تک اس علی نام کے سخص تک نہیں پہنچ پائی ہے جوینڈ پولیس کمیشنر آنند پرکاش تیواری کی تفتیش جاری ہے ثبوت جھٹانے کے بعد کاروائی کی جائے گی عیفان کے جیل جانے کے بعد عقیل نے بھی ایک کیس عرفان پر درج کر آیا ہے آروپ لگایا تھا کہ عرفان با ان آروپیوں نے ان سے مار پیٹ کر رنگداری مانگی تھی اب ان کا کہنا ہے کہ ویدھائیت کی گرگے دھمکی تی رہے ہیں بھے کبھی بھی کوئی واردات کو انجام دے سکتے ہیں اس لئے انہیں پولیس افسروں سے مل کر سرچھا کی مانگ کی ہے افسر اپنے اس طرح سے انٹیلیجنس کی ریپورٹ کے آدھار پر سرچھا دینے کا فیصلہ کریں گے پولیس نے فان با رضوان سمیت پانچ آروپیوں پر گینگشٹر ایکٹ کا مغدمہ درج کیا ہے ملی جانکاری کے مطابق آنے والے وقت میں قریب آدھا درجن اور آروپیوں پر گینگشٹر لگ سکتا ہے کئی بڑے آروپی ابھی جیل جانا باقی ہیں آگزنی کے کیس میں کئی شاہ تیرا پرادھی و بیلڈر پولیس کی رڈار پر ہیں نفیر سہمت دستگلائب نیوز کانپور